ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے میری سیکنڈ ولوگ پر آپ کا ویلکم ہے اور مائک خراب ہو گیا تھا اسی وجہ سے ہم میں کر رہا ہوں وائس آور اور چلی ہیں میں آپ کو اوپر لے کے جلتا ہوں تو گائز میں اپنی نانی کے گھر جا رہا تھا اس لئے سوچا کہ اوپر پرندوں کو دیکھتا جاؤں کوئی ان کو ضرورت تو نہیں ہے کچھ چلو آگے یہ دیکھیں گائز اور یہ دیکھیں یہ پورے بارش ہی دی نا اسی وجہ سے پورے یہ چھت گیلی ہوئی ہے اور یہ آدھے آدھے پیجنس میرے یہاں پر ہیں اور آدھے اندر روم میں پڑے ہوئے یہ دیکھیں گی آدھے دیکھ لیں یہ آدھے آدھے گندی بذبو آگئی بھاگو بذبو ہے بھاگو چلو اب یہ اندر والے میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو گائز یہ دیکھو چار یہاں پر پڑے ہیں اور باقی وہاں پر ہیں یہ پورے اور یہ ہمارا نا یہ پورا ایک کمرہ بن ہے نیا ٹھیک ہے اور وہ سامنے ایک سائیکل ہے وہ دیکھو یہ بھائیس کی حالت وہ ٹائٹ ہے بہت بہت گندی حالت ہے اس کی چلو اب جانے کا ٹائم ہو گیا آنو کے گھر اور وہاں پر دیکھیں گے اگر کوئی دوست آئے وہ تو کھیل لیں گے اگر نہیں آیا وہ تو ایسے کچھ گیمز وغیرہ کھیل کے پھرا جائیں گے چلو گائز اب وہاں پر جا کے ملاقات ہوتی ہے چلو گائز میں آنے کے گھر فائنلی جا کے پہنچ چکا ہوں چلو گائز میں بہت زیادہ دوپ بھی تھی اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اوپر چلو چلتے ہیں چلو گائز اوپر تو پہنچ گائے یہ دیکھو یہاں ہی چھت یہاں پر یہ کپڑے بھی پڑے ہیں ہوا کی وجہ سے نیچے بھی گیرے میں آگیا میں یہ دیکھو گائز یہاں پر بھی ایک ایسے پنجرہ بنایا تھا اس کے اندر ہم مرگیاں رکھتے ہوتے تھے یہاں پر ہم کبھی کبھی اچھا موسم ہوتا تو یہاں ہم کبھی کبھی آ کے سو بھی جاتے ہیں چلو اب چلتے ہیں واپس نیچے کیونکہ جا کے ذرا پاڑ ہی نہیں لیتے ہیں بہتی آس لگی ہے بہت گرمی تھی راستے میں اب ہم کھانا کھانے لگیا ہیں اور اب میں ملوں گا آپ سے نیچے لوگ میں تب تک کے لئے علاقے آپ آتے کے لئے